دوستوں عید العزہ کی آمد آمد ہے قرآن عرض پر بسنے والے تمام مسلمان سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنی پسند کے خوبصورت جانور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں قربانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مذہبی فریضہ ہے جو ہر صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے ہر خطے کے مسلمان یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور بہترین خوبصورت اور صحت مت جانور پیش کریں آج کی یہ ویڈیو برسغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے لیے کس طرح کا جانور لیا جائے جانور میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور جانور کے عمر کا تعیم کیسے کریں میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیمل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جب بھی آپ کوئی جانور خرید رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی کا معاملہ مذہبی ہے اس میں کسی بھی دکھاوے جیسے جذبے کو اپنے دل میں نہ آنے دیں سب سے بہترین جانور کا انتخاب کریں جانور کا انتخاب کرتے وقت اس کی صحت چال ڈھال ضرور دیکھ لیں اس لئے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ایسے قابل آدمی کو رکھیں جسے جانور خریدنے لینے اور بیچنے کا تجربہ ہو کیونکہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ میں کچھ لوگ کم عمر یا بیمار جانور دوسروں کو بیچ دیتے ہیں اس میں آپ کسی اچھے جانوروں کے معالج کی مدد بھی لے سکتے ہیں بعض دفعہ کچھ دوست اید الازہ سے کافی دن پہلے جانور خرید تو لیتے ہیں مگر اس کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ سکتے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور خریداری سے پہلے تو صحت مند ہوتا ہے مگر بعد میں کمزور ہونے لگتا ہے اس کی وجہ جگہ کی تبدیلی بھی ہوتی ہے نئی جگہ پر بعض جانور کھانا پینا تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاہم اس لیے ان جانوروں کو معنوس ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے قربانی کے جانور خریدنے میں جو مسئلہ سب سے پہلے درپیش آتا ہے وہ جانور کے عمر کا تائین ہوتا ہے قربانی کے لیے مختلف جانوروں کی مختلف عمر درکار ہوتی ہے اسلام شریعت کے مطابق قربانی کے لیے بکرا بکری، دنبا دنبی، بھیڑ، نر اور مادہ دونوں کے عمر ایک سال تک ہونی چاہیے اگر یہ سب اس سے کم عمر کے ہوں تو قربانی جائز نہیں گائے دو سال کے ہونی چاہیے جبکہ اونٹ پانچ سال کا جائز ہے اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں سات افراد شامل ہو سکتے ہیں اونٹ میں زیادہ سے زیادہ دس افراد شریک ہو سکتے ہیں ہاں البتہ کم از کم کی کوئی دادات مدین نہیں ہے دو یا تین لوگ بھی برابر میں گوشت تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے جانور کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے وقت پر تازہ چارہ اور تازہ پانی ان کی خاص ضرورت ہوتی ہے جانور کو گھر کے افراد سے معنوس کروائیں سخت رویہ بلکل نہ رکھیں کیونکہ یہ ان کی صحت اور رویہ کے لیے ٹھیک نہیں جانور کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ان کے آرام اور سکون کا مناسب بندوبست ہو بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جانور منڈی میں تو پرسکون ہوتا ہے مگر خریدار کے گھر آتے ہی جانور پریشان ہونے لگتا ہے اس کی وجہ نئی جگہ اور لوگوں کا رش ہوتا ہے جانوروں کی صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں وقتاً فوقتاً انہیں نہلائیں ناظرین یہ وہ تمام ضروری معلومات تھی جن کی بحث ہر عید العذاب پر سننے کو ملتی ہے ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھ کر آپ اس فریضے کو اور بہتر طریقے سے انجام دیں گے آج کی یہ خاص ویڈیو اختتام پذیر ہوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو منتی رہے